السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں یاسن صریب کی فضیلت بیان کروں گے آپ سب ہی حضرات سے گجاری سے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو بلکل اشکیپ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث صریب میں ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسن صریب ہے جو سکت ایک بار شور یاسن پڑے گا اسے اللہ تعالی دس قرآن شریف ختم کرنے کا شواب اتا فرمائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مننے والے کے پاس یاسن صریب پڑو اس کی برکت میں مننے والے کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے انتقال کے بعد اسے پڑھ کر اسالے سواب کروگے تو اس کے گناہ بخص دیے جائیں گے قبر پر پڑھوگے تو قبر میں موجود سکس کو بخص دیا جائے گا رحمتِ عالم نے فرمایا جو آدمی رات کو یاسن شریف پڑھ کر شوتا ہے تو صبح کو بخص دیا جاتا ہے مصطفہ جانِ رحمت نے فرمایا یاسن شریف پڑھتے رہو اس میں بہت شاری برکتیں ہیں جو اس طرح ہیں بھوکا پڑے گا تو خوشحال ہو جائے گا پیاسا پڑے گا تو سیراب ہو جائے گا ننگا فکیر پڑے گا تو اسے کپڑے مل جائیں گے بگیر بی بی والا پڑے گا تو نکاح ہو جائے گا درا سہما انسان پڑے گا تو خوش دور ہو جائے گا کیندی پڑے گا تو اجاد ہو جائے گا مشافر پڑے گا شفر میں آشانی ہوگی کرج جار پڑے گا تو کرج ادا ہو جائے گا کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑھنے پر چیز مل جائے گی مننے والے کے پاس پڑھنے سے روح آسانی سے قبض کی جائے گی یاسن شریف پڑھ کر کسی پر دم کرنے سے سیطانی سایا یا ہوا دور ہو جاتی ہے جو آدمی جمعے کے دن شورے یاسن پڑے گا خدا اس کی مو مانگی مراد پوری فرمائے گا جو پامندی سے رات کو سوتے وقت یاسن شریف پڑھتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے شہید کا درجہ ادا کیا جاتا ہے جو آدمی ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر یاسن شریف پڑھتا ہے تو ان کی بکشش ہو جاتی ہے جو آدمی روزی میں برکت ترقی کے لئے پڑھتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے جو مسیوت کے وقت پڑے گا تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو کسی کو پڑھ کر سنائے گا اسے بیس حج کا سوا ملے گا جو سنے گا اسے دس دینار خیرات کرنے کا شوا ملے گا بیمار پڑے گا تو تندرستی ملے گی اور بے اولاد پڑے گا تو اسے نیک اولاد مل جائے گی مشکل یا مسیبت کے وقت سورہ یاشن کو کسی بھی مشکل یا مسیبت کے وقت پڑھنا بہت مضرب ہے اسے ہر تقلیب دور ہوتی ہے سورہ یاشن ایک بار میں اک تالیس بار پڑھنے سے بڑی بڑی مشکلات دور کرنے کے لئے مضرب ہے جیسے جیل سے رہائی بچے کی شادی وغیرہ جو سکس دن کے وقت اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا کی امن میں رہے گا اور سام کو سونے سے پہلے تلاوت کرنے والے کے لئے خدا ایک ہزار فرستے مقرر فرمائے جو اس کے حق میں زندگی بھر استقفار کریں گے اور مننے کے بعد اس کی جنازے کو سلام کریں گے اور قبر میں شاد رہیں گے قیامت تک عبادت بزا لائیں گے اور اس عبادت کا سواب اس بندے کو بخشیں گے اور اس کی قبر کو کشاد بنائیں گے اور ہمیزہ اس کی قبر سے نور نکلتا رہے گا جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا دوسمن سے بچھنے کے لئے دوسمن کے سامنے آنے سے پہلے اور گھر پر نکلنے سے پہلے شور یاشن پڑھ لے تو دوسمن ہم کو نہیں دیکھ سکتا سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے روزانہ اپنی زندگی میں سامل کیا جائے تو ہماری زندگی میں برکت حاصل ہو جس کی ہمیں سخت جرورت ہے اور ثواب کے لئے پڑھ نا چاہئے خدا انس اللہ حاصل ہوں تو باب ازو پچھتر بار یاسن سری پڑھیں اور اکیلا نہ پڑھیں ہو سکے تو چند آدمی مل کر پڑھیں انس اللہ قید سے رہا ہوگا ایک بات صبح اور سام اللہ کی رضا کے لئے پڑھے گا تو اللہ کی رضا اور محبت نصیب ہوگی اور صفح کے لئے پڑھے گا تو شفا نصیب ہوگی اگر ایمان کی سلامت ہی پڑھے گا تو ایمان سلامت رہے گا اگر برکت کے وقت پڑھے گا تو آسانی نصیب ہوگی دولت میں برکت کے لئے ایک بار روزانہ پڑھتے رہیں دولت مند ہو زائے گا دسمن سے حفاظت کے لئے ننگا نہ رہے گا انسو اللہ آج کی ویڈیو میں ہم نے چند ہی سور یاشن کے فضیلتیں بتائی ہیں یاشن سریف کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہم نے چند چند گھٹی کر کے یاشن حدیش میں سے آپ کو بیان کری ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو دوسروں تک سیئر کیجئے اور کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے